السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ چھوٹی جون 2019 جو سرحامہ میں واقع پیش آیا ہے جس میں میرے بائی آجل احمد داس اور ابو حماس کو نا حق قتل کیا گیا ہے میں اسی آجل احمد داس کا بائی ہوں جس کو ایچم کے گنڈو نے دوکھے دیکھ کر نا حق قتل کیا ہے اور اس میں کھالی ایچم کا ہی ہاتھ نہیں ہے بلکہ لشکر کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ اس سے پہلے 20-25 دن لشکر کے کمانڈر ابو طلحہ نے ہمارے گھر کچھ گنڈے بیجے تھے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ 12 لاکھ روپیہ دے دو ورنہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے بائی کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ جس وقت آپ لوگوں نے ہمارے بائی کو اٹھایا اور اپنے صفوں میں شامل کیا کیا اس وقت آپ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ ہم آپ کے بائی کو اٹھا رہے اور اپنے صفوں میں شامل کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے اس وقت ہمیں نہیں پوچھا تو اس وقت آپ لوگ ہم سے 12 لاکھ روپیہ کیوں مانگتے ہو اور میرے ابا نے اسے یہ کہا آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے نہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ کنٹیکٹ ہے نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو آپ لوٹ کے لئے نکلے ہو آپ لوٹ کر لو آپ اسی کے لئے نکلے ہو آپ لوگ کھالی اتنا جانتے ہو کہ لوگوں کو کیسے لوٹنا چاہیے آپ کر لو لوٹ جتنا آپ چاہتے ہو پھر تقریبا آج تک یہی بیس پچیس جن ہوئے جب یہ واقعہ سرہما میں پیش آیا جس میں میرے بائی آیدلہ حمد داس کو ناحق قطر کیا گیا ہے اور جب یہ گاؤں میں آفا ہوئی تو میں اس کا بائی اس سے ڈوننے نکلا اور جب میں سرہما پہنچ گیا تو پھر وہاں آرمی بھی آ گئی اور مجھے آرمی نے پکڑ لیا پھر اپنے ساتھ کیمپے لے گئی اور صبح صویرے وہاں کیمپ سے ہم نکلے اور ڈوننے لگے پھر صبح تقریبا ناو بجے میں نے اپنے بائی کو دیکھا اور اس سے نیچے اور ایک بندہ تھا جس کا نام آرف جو ایچم کا ہی ہے اور جو زخمی تھا پھر میں اس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ ہو گئے خوش آپ آپ لوگ میرے بائی کو قاتل کر کے اب آپ ہو گئے خوش اور میں نے اس پہ تھوکا اس نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ زبیروانی نے کروایا ہے اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آدل نے ہی پھائر کیا تھا لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ اس آرف جو فتہ پورا کا رہنے والا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ سب زبیروانی نے کروایا ہے اور ہم مجبور تھے جو زبیروانی دہرونہ کا رہنے والا ہے اسی نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور ہم سے بھی کروایا ہے پھر جب میں اپنے بائی کے پاس پھر پہنچا تو میرے بائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کے پاس بائیسے تھے نہ فون تھا حالانکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس بائیسے تھے یا نہیں تھے فون تھا یا نہیں تھا لیکن اس کے پاس اس ورشکت کچھ بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس یہ بھی ثبوت ہے کہ لسکر کے کمانڈر ابو طلحہ نے ہمارے گھر کنڈے بھی بیجے تھے اور یہ دمکیہ دی بھی تھی کہ ہم آپ کے باعث کے ساتھ ایسا ایسا کریں گے اور میں ان کے امیروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں کہ ہمیں اپنا انصاف دے دو اور ہم تب تک اپنا انصاف مانگتے رہے گے جب تک ہم زندہ ہے اور اس کے باعث ہونے کے ناتے ہمیں انصاف مانگتے رہے گے اگر آپ دینا چاہتے ہو تو دے دو اگر نہیں دینا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ہم تب تک اپنا انصاف مانگتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہے اور انہیں یہ سزا ملنی چاہیے جو اسلام میں ان کو اجازت ہوگی جو اسلام ان کو اجازت دے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے یا نہیں کریں گے باقی والسلام